ان شہداء کے بارے میں تو بعض خوابیں بھی بعض لوگوں نے بہت اچھی دیکھیں خوش خوش جنت میں پھر رہے ہیں بلکہ ان پر تمغے سے جائے جا رہے ہیں دنیاوی تمغے تو لمبی خدمات کے بعد ملتے ہیں یہاں تو نوجوانوں کو بھی نوجوانی خدمات کے میں ہی تمغے مل رہے ہیں پس ہمارا رونا اور ہمارا غم خدا تعالیٰ کے حضور ہے اور اس میں ہمیں کبھی کمی نہیں ہونے دنی چاہیے آپ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو انعام ہوا تھا یہ لاہور کے لوگوں کے بارے میں کہ لاہور میں ہمارے پاک ممبر موجود تھے اور لاہور میں ہمارے پاک محب ہیں پس یہ آپ لوگوں کا عزاز ہے جسے آپ نے قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے خدا تعالیٰ کی رضا کو صبر اور دعا سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور پھر اس تعلق میں بہت سے خوشکتی ہیں نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو بتائی ہیں پس خوشکتی ہیں آپ جن کے شہر کے نام کے ساتھ خوشکتی ہیں خوشکتی ہیں وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک مسیح علیہ السلام کے ذریعے دیں ہیں دشمن نے تو میرے نظرین صرف جانی نقصان پہنچانے کے لیے یہ حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مقصد تھے ایک تو خوف پیدا کرتے اپنی نظر میں اپنے خیال میں کمزور احمدیوں کو احمدیوں سے دور کرنا تھا نوجوانوں میں بیچینی پیدا کرنی تھی لیکن نہیں جانتے کہ یہ ان ماں کے بیٹے ہیں جن کے خون میں جن کے دوب میں جان مال وقف عزت کی قربانی کا اہد گردش کر رہا ہے جن کی اپنے انظر اہد غفاء نبھانے کا جوش ہے دوسرے یہ خیال دشمن کا تھا کہ اس طرح اتنی بڑی قربانی کے انتیجے میں احمدی برداشت نہیں کر سکیں گے اور سرکوں پر آ جائیں گے توڑ پھوڑ ہوگی جلوس نکلیں گے اور پھر حکومت اور انسامیاں اپنی من ماندنی کرتے ہوئے جو چاہے احمدیوں سے سلوک کرے گی اور اس رد عمل کو باہر کی دنیا میں اچھال کر پھر احمدیوں کو بدنام کیا جائے گا اور پھر دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی تمام طرح مدد کے وعدے پر انی دنیا کو باور کرانے کے لیے یہ لوگ کریں گے لیکن نہیں جان سے کہ احمدی خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے والے اور اس کی پناہ میں آنے والے لوگ ہیں خلافت کی جھنڈے تلے جمع ہونے والے لوگ ہیں اور کبھی ایسا رد عمل نہیں دکھا سکتا جب یہ رد عمل ان لوگوں نے نہیں دیکھا جو مخالفین کی توقع تھی اور پھر بیرونی انیہ نے بھی شور مچایا اس ظالمانہ حرکت پر اور میڈیا نے بھی نگاہ ان کو کر دیا تو رات گئے حکومتی اداروں کو بھی خیال آ گیا کہ ان کے اندردین کی کی جائے اور اپنے شرمید کی مٹائی جائے اور پھر آکے بیان مجھے شروع ہو گئی ہم دردین کو بیان آنے لگ گئے حیرت ہے کہ ابھی تک دنیا کو ان لوگوں کو خاص طور پر یہ نہیں پتا چلا کہ احمدی کیا چیز ہے گوشتہ ایک سو بیس سالہ احمدیت کی زندگی کہ ہر ہر سیکنڈ کہ عمل نہیں بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولیں یہ ایک امام کی آواز پر اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ اس مسیح مہود کے ماننے والے لوگ ہیں جو اپنے آقا و مطا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں رائج کرنے آیا تھا جنہوں نے جانور طبع لوگوں کو انسان اور انسانوں کو با خدا انسان بنایا تھا پس اب جبکہ ہم درندگی کی حالتوں سے نکل کر با خدا انسان بننے کی طرف قدم بڑھانے والے ہیں ہم کس طرح یہ توڑ پھر کر سکتے ہیں جلوس اور قتل و غارت کا رضی عمل کس طرح ہم دکھا سکتے تھے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی رضاعت ان قدم رکھتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّحِ رَاجِعُونَ کہا اور اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہم نے تو اپنا غم اور اپنا دکھ خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا اور اس کی رضاعت الراضی اور اس کے فیصلے کے انتظار میں ہیں یہ درندگی اور صفاقی تمہیں مبارک ہو جو خدا کے نام پر خدا کی مخلوق بلکہ خدا کے پیاروں کے خون کی حولی کھیلنے والے ہوں عوام کو مذہب کے نام پر دوبارہ چودہ پنہ سو سال پہلے والی بددوانہ زندگی میں لے جانے والے ہوں اور اس میں رہنے والے ہوں کہتے ہیں یہ لوگ یہ کسی مسلح کی ضرورت نہیں ہے کسی مسیح مہود کے بانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے بھی انکاریت جا رہے ہیں ہمارے لئے قرآن اور شریعت کافی ہے کیا یہ وہ عمل ہیں تمہارے اس شریعت اور قرآن پر جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے یقین نہیں تم میرے آقا ہاں وہ آقا جو محسن انسانیت تھا اور قیامت تک اس جیسا محسن انسانیت پیدا نہیں ہو سکتا اس محسن انسانیت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشی کرنے والے ہو نام مصر رسالت کے نام پر میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ہیں یقین ان قیامت کے دن لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ قلمہ تم میں سے ایک ایک کو پکڑ کر تمہیں تمہارے بد انجامت کو پہنچائے گا ہمارا کام صبر اور دعا سے کام لینا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر اہمدی اس پر کارباند رہے گا یہ صبر کے نمونے جب دنیا نے دیکھے تو غیر بھی حیران ہو گئے ان نمونے کو دیکھ کر ظلم اور صفاقی پر جب اس رد عمل کا اظہار دیکھا تو غیروں نے نا صرف انتہائی گھندردی کا اظہار کیا بلکہ احمدی اس کی طرف مائل بھی ہوئے بلکہ بیعت میں آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا پس یہ ظلم جو تم نے ہمارے سے روا رکھا وہ اس کا بدلہ ہے تو دنیا میں انعام کی صورت میں ملنا شروع ہو گیا ہے میرا خیال تھا کہ کچھ واقعات بیان کروں گا لیکن بعض اتنی دردناک ہیں کہ ڈرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب نہ ہو جاؤں اس لئے باہر سارے تو نہیں بیان کر سکتا ایک دو چند ایک واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہمارے نامی علیہ السلام علیہ ورشادہ نے لکھا کہ ایک نمازی نے کسی کو جنادے پر جبائے تھے کسی کو مخاطف ہوگا کہا کہ ایک انعام اور ملا کہ شہید باپ کا بیٹا ہوں اور مجھے کہا کہ عزم اور حوصلے بلند ہیں مارڈ ٹاؤن میں مکرم اجاز سائد بھائی شہید ہو گئے اور انہیں مسجد میں ہی اطلاع مل گئی اور کہا گیا کہ فلانس پتال پہنچ جائیں انہوں نے کہا کہ جانے والا خدا کے حضور حاضر ہو چکا اب شاید میرے خون کی اہمدی بھائیوں کو ضرورت پڑ جائے اس لئے میں تو ابھی یہیں ٹھہروں گا ایک ماں نے کہا کہ اپنی گوت سے جوان ساللہ بیٹا خدا کی گوت میں رکھتی ہے جس کی امانت تھی اس کے سپرت کر دی ہمارے مربی صلی اللہ حمود احمد شاید صاحب مارڈ ٹاؤن میں اپنے فرض کو خوب نہیں پھایا انہوں نے خطبے کے دوران دعاوں استغفار صبر اور دروت پڑھنے کی تلقین کرتے رہے بعض قرآنی آیتیں بھی دھرائیں دعائیں بھی دھرائیں اور دروشی بھی پلند آباس سے دھرائیا اور نعرہ تکبیر بھی پلند کیا اور آپ نے جاملی میں شہدت نوش کیا صدار عبدالسانی سے نے نکتایا ہے کہ فجر کی نماز پہ چکسکندر کے واقعات اور شہادتوں کا ذکر فرما رہے تھے کیونکہ یہ اس وقت بہم متعین تھے کے انہوں سے علاقے پہ بہم متعارہ پہ